جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا ایک بک ہے جو کہ Magic of Gratitude اچھلی انگلیش کوئی آسٹریلین رائٹر ہے رونڈا بائن ان کا نام ہے جو اس کی رائٹر ہے اور یہ Magic of Gratitude ایک بک ہے جس کا میں آپ کو بریف کر کے اس کے جو میننگفل پوائنٹس ہیں ان کو اٹھا کے آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں میں کہتی ہوں کہ یہ کتاب ایک امیزنگ کتاب ہے اگر ہم اس کو زندگی میں permanent basis پیس پر implement کرنا شروع ہو جائیں سمجھے کہ ہم جتنی زندگی کی problems میں ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو لگے گا کہ اس سے بڑھ کے کوئی تحفہ زندگی میں ہو ہی نہیں سکتا تو اللہ خیر کرے اللہ پاک ہمیں حمد اور توفیق دیں اب بیسیکلی یہ شکر گزاری کے جادو پر ہے یعنی جب ہم شکر گزار ہوتے ہیں اپنی زندگی میں تو وہ کسا تک ہماری لائف کو influence کرتا ہے تو یہ کہتی ہیں کہ obviously یہ جو کیونکہ یہ تو australian ہے اور یہ thanks کا لفظ استعمال کرتی ہیں اور بیسیکلی ہمارا تو یہ ہے کہ ہم نے الحمدللہ کا لفظ استعمال کرنا ہے آپ مثال کے طور پر کہتی ہیں کہ آپ نے پہلے دن اب سمجھے آپ gratitude کا ایک پورا voyage ایک سفر پر شروع ہونے لگے ہیں اظہار تشکر کہتے پہلے دن آپ یہ کریں کہ آپ نہ identify کریں ایک list بنا لیں ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس کیا کیا اچھی چیزیں ہیں let's say آپ پانچ چیزیں ہیں یا چھے چیزیں یا دس چیزیں آپ list میں identify کر لیں آپ نے list میں دس چیزیں identify کی اور اس کا شکر الحمدللہ الحمدللہ ہر ایک اس کے اوپر آپ نے تین تین پر الحمدللہ پھر تھوڑا سا اس کی اور depth میں سوچیں اس سے related چیزوں کو ٹھیک ہے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں ہماری family اللہ نے ہمیں دیوی ہے کتنے زیادہ پیار کرنے والے ہمارے بچے ہیں کتنے زیادہ پیار کرنے والے ہمارے جو بھی like آپ اپنی پورے family members کا اس میں گن سکتے ہیں تو یعنی آپ detail دیں گے کہ کیوں آپ اس کا شکر ادا کریں جب آپ کیوں والا element add کریں گے تو اس کیوں سے آپ کے اندر کا جوش بڑھے گا جوش اور enthusiasm اصل اس کا جسٹ ہے ایک بات ہے ایک ہوتا ہے وہ ہاں ٹھیک ہے ایک ہے وہ دل سے ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ کہیں چیزیں ہیں تو جب ہمارے اندر ایک enthusiasm جوش ہو جاتا ہے تو اس کے effects ہی کچھ اور ہوں گے ٹھیک ہے پھر آپ دیکھیں کہ آپ جب اس طرح کی چیز کرنا شروع ہونے لگے ہیں آپ کی زندگی اس طرح سے change ہونا شروع ہو جائے گی اللہ سبحانہ وتعالی کسی بھی چیز پہ guarantee نہیں ہے کہ آپ کو ضرور اور دیں گے لیکن شکر پہ اللہ سبحانہ وتعالی guarantee دیتے ہیں میں ضرور ضرور اور دوں گا تو اس بات کو پکا کر لیں اچھا اب آپ نے ایک طریقہ نکالا آپ نے دس چیزیں identify کی اور آپ نے دیکھا کہ یہ میں کیوں اس سے خوش ہوں مثال کے طور پہ آپ کے رشتے ہیں آپ کی ملازمت ہے اور یا آپ کے کوئی بھی چیز کوئی بھی چیز یہ سے آپ آپ کے آپ آئیس پر آئیس پر گراجولی میں آپ کو باقی چیزوں کو بھی identify کرتی جاؤں گی آپ کو سمجھ آتا جائے گا اب وہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے آپ اس positivity میں delve کریں گے اس طرح سے آپ کو لگے گا آپ کے حالات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں کیوں کیونکہ آپ positive energy کا ایک magnet بن گئے آپ ایک hub بن گئے positive energy کا تو ultimately positivity آپ کی طرف اور attract ہوگی اور attract ہوگی اسی طرح جب ہم شکوے شکایتیں کرتے ہیں مثال کے طور پہ ہم traffic میں پسے بے ہیں ہم traffic کو بول رہے ہیں ہم حکومت کو بول رہے ہیں ہم inflation کو مہنگائی کو بول رہے ہیں بغیر بغیر تو ultimately اس سے دو effects سارے ہیں نمبر ون ہمارا brain ایک negativity کا شکار ہو رہے ہیں بہت زیادہ negative ہو رہا ہے نمبر ون نمبر ٹو وہ جو positive impact سم پہ آ رہے تھے یعنی کوئی اللہ کی خیر آنی تھی وہ بھی stopped ہو گئی ٹھیک ہے تو آپ نے اس چیز کو خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کی زندگی سے شکوے اور شکایتیں ختم ہی ہوتی جائیں ٹھیک ہے اچھا اب آ جائیں کہ آپ نے کہتے ہیں کہ جب بھی آپ نے بار بار میں اس point پہ stress دے رہی ہوں کہ جب آپ نے شکر ادا کرنا ہے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں اس کا کیوں شکر ادا کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا اب آ جائیں کہ مثال کے طور پہ آپ نے اچھا کھانا کھایا آپ اس کا شکر ادا کریں اللہ سپنطر آپ کو سام سترہ پینے کے لیے پانی دے رہے ہیں آپ اس کا شکر ادا کریں آپ کو ہوا بلوجیکل ہی سوچیں کبھی ان points میں میں نے سوچا ہی نہیں تھا جو کہ وہ identify کری ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ fresh air میں sans لے سکرے ہیں breathe کر رہے ہیں یہ اللہ سمت اللہ کا احسان ہے ٹھیک ہے آپ اردگرد باہر نکلتے ہیں آپ کو پودے نظر آ رہے ہیں آپ کو lush dream plants نظر آ رہے ہیں آپ کو اوپر آسمان نظر آ رہے ہیں یہ سب اللہ سمت اللہ کے احسانات ہیں ان سب پہ الحمدللہ بولیے آپ کی family ہیں آپ کے relations ہیں جو آپ کو محبت دے رہے ہیں ان سب کے لئے آپ الحمدللہ بولیں ہماری body کے اندر ایک ایک organs کو لے کے اگر ہم اس کے ساتھ تشکر کو add کرتے ہیں بہت بڑی بات ہے ہماری senses کبھی ہم نے ایسا سوچا نہیں for instance ہم اپنے surroundings میں یہ beauty ہے ان چیزوں کو جب praise کر رہے ہیں تو کس چیزوں پر praise کر آپ کی senses کام کر رہی ہیں تو تبھی آپ دیکھ سک رہے ہیں سن سک رہے ہیں feel کر سک رہے ہیں تو کبھی ان senses کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کریں الحمدللہ 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 اللہ سبحانہ اللہ ہماری زبان میں taste رکھا ہے ہماری vision ہے ہماری sense of airing ہے تو ہمیں ان سب کا شکر ادا کرنا ہے اب آ جائیں ہمارے body کے organs آپ سوچیں اگر ایک organ اللہ رحم کرے damage ہوتا ہے یا problematic ہوتا ہے ہم کیسے ڈاکٹر کے ڈھکے کھاکا کہ خواہ ہو جائیں اللہ نہ کریں تو کہتے ہیں کہ آپ اس کا ہمیں شکر ادا کر رہے ہیں آپ individually اپنے organs quite like آپ کا شکر ہے اللہ سبحانہ اللہ آپ نے ہمیں brain دیا ہے ہماری body ہماری ہمارا stomach ہمارے ہمارے ایک ایک organ ہمارا liver ہمارے lungs ہم اس کا شکر ادا کریں ہر ایک پر تین تین بار الحمدلللہ ہمارے ہاتھ جس پر ہم کام کریں شکر ادا کریں تانگیں جس پر ہم چل کے جا رہے ہیں سارے کام کریں اس کا شکر ادا کریں تو یہ بات ہے کہ یعنی میں یہ بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں اس کو identify کرنا ہے ایک ہو کہ ہم تو سن رہے ہیں ہاں ہمیں تو پتہ ہی ہے ہم نے بہت دفعہ سنا ہوئے یہ اب ہمیں اس سے نکلنا ہے ہمیں یہ کرنا ہے کہ واقعی اس کو لکھنا ہے کیوں کیونکہ واقعی اب زندگی میں چینج جا رہے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے واقعی حمد پکڑنی ہے اور آپ نے ایک لسٹ بنا دینی ہے let's say پانچ چیزوں کی آپ نے لسٹ بنائی اگلے دن اور پانچ چیزوں کی لسٹ بنائیں اور اس پہ بھی دو دو منٹ لگا کے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں پھر اس سے اگلے دن اگر اور پانچ چیزوں کی لسٹ بنائیں آپ کہیں گے اتنی لسٹیں آئیں گی کہاں سے automatically brain آپ کا کام کرے گا آپ کے تماغ میں خود بخود وہ چیزیں آنی شروع ہو جائیں گی جو آپ نے even کبھی تصور بھی نہیں کی تھی amazingly آپ پھر اس کے اوپر شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے اوکے تو ہر روز آپ کی لسٹ ہے پانچ چیزوں کی آپ اس پہ شکر ادا کریں اگلے دن فردہ پانچ چیزیں اور آپ حیران ہو جائیں گے ہر روز آپ کو نئی پانچ چیزیں نظر آئیں گی یہ نہیں ہے کہ صرف وہی پرانی پہ گسی جاؤ گے بلکہ فردہ نئی نئی اچھی چیزیں آپ کے ساتھ happen ہونا شروع ہو جائیں گی کیوں کیونکہ آپ positive energy کا ایک گڑ بن چکے ہیں آپ ایک hub بن چکے ہیں اب ultimately positive energy آپ کی طرف automatically attract کریے اور آپ زندگی میں محسوس کریں گے آپ سے negativity ختم ہوتی جاریے immediately immediately فوراں آپ کو کیا effect آئے گا آپ بہت fresh feel کریں آپ خوش خوش feel کریں آپ کا دن ہلکا پلکا ہو گیا اس کا مطلب ہے آپ سب کچھ آپ کے ساتھ ٹھیکی ہونے والا ہے تو آج کے لئے ہم نے اتنی چیز سیکھی کہ ہم نے پانچ چیزوں کی list بنانی ہے daily ہر روز نئی اور اس کے پیچھے reason کہ why why am I happy because of it اور پھر جب آپ اس کی details میں جائیں گے اصل چیز ہے کہ آپ کے اندر ایک جوش و خروش اور ایک enthusiasm ہونا تھا یہ اس خوشی کو لے کر ہاں واقعی الحمدللہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے یہ blessings مجھے دینی ہے تو اللہ خیر کرے انشاءاللہ بس سمجھیں کہ ایک سفر شروع ہو گیا خیر ہو آپیت کا آپ please connected رہیے گا اور میری یہ سب ویڈیوز کو آپ نے سنتے رہنا ہے سنتے رہنا ہے انشاءاللہ یہ سب آپ کے اندر بہت بڑے بڑے changes لے کر آئے گا کیونکہ اس میں amazing قسم کے tips بتائے جانے آگے بھی انشاءاللہ بزنس ideas دے رہی ہوں جو اپنی طرف سے میں کر سکتی ہوں کر رہی ہوں آپ لوگ بس اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ